اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کہتے ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ویورس آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہمیں چٹ پٹہ سارن کیسے تیار کرنا چاہیے چٹ پٹہ سارن بھی اور بہت جلدی بننے والے سارن ہو جیسے کہ دس سے پندرہ منٹ میں ہم سارن تیار کر لیتے ہیں تو وہ ایسا چٹ پٹہ سارن کون سا ہے تو آپ نے اس سارن کو سیکھنے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بھی بس یہ دیکھئے چند مسائلیں ہیں یہ لیسان ہیں ادھرا کے اسی طریقے سے دو میں نے دو تدمیرچے لی ہوئی ہیں اور دو میڈیم سائج کے میں نے پیاس کٹ لی ہیں اور اسی طریقے سے میں نے پیاس ٹمائٹر کو بھی کٹ لی میں نے موٹا موٹا کٹ ہے کیونکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو گرینٹ کر لینا ہے تو آج کی ریسپی کے لیے بس ہمیں اتنے ہی مسائلیں کافی ہیں ان تمام مسائلوں کو ہم نے اس بلینڈر میں ڈال دینا ہے حرام سے احتیاط سے ڈالنا ہے اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں نے انہیں موٹا موٹا کٹ ہے کیونکہ انہیں زیادہ بھاری کٹنے کی ضرورت نہیں تھی اب ہم انہیں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے سب سے پہنے ہم نے پہن لینا ہے تو آج کا ہمارا جو سارے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے اس لئے ہم نے بڑی بڑا برطن یعنی کے کڑائی وغیرہ نہیں گی بلکہ ہم نے چھوٹا برطن ہی لے لیا ہے یعنی کہ ہم نے اس پین میں آن سارا ہم تیار کر لیتے ہیں تو یہ تمام گرینڈ کے وہ مسائلہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سا اس جگ میں ہم نے پانی ڈال لیا ہے تاکہ مسائلہ زائر نہ ہو جائے اس بلینڈ کے سارے لکھے اور ساتھ ہی آف کے جی میں نے یہی جیکن لیا ہوئے اس کو بھی میں نے اچھے سے دھو لیا ہے دھو کر اب ہم اس میں اٹھ کر لیتے ہیں تو آج کا سارا بہت ہی مزے کا ہمارا تیار ہوگا اور ہاف پیال ہم نے اس میں دھو ہی آٹ کرنی ہے تو آپ نے اس بات کے خیار رکھنا ہے کہ آج ہم نے بہت ہی جلدی سے مزے مزے کا سارا انتیار کرنے ہے اور چیٹ پٹر سارا ہم نے تیار کرنے ہے تو چیٹ پٹر بھی ہوگا اور فٹر فٹ بھی تیار ہوگا تو انشاءالہ بہت ہی مزے کا ہمارا سارا انتیار ہوگا تو اس کے لئے اب ہم نے تمام مسائلہ اس میں اکٹھے ہی آٹ کر لینے ہیں تو ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک آٹ کر لیا اور وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں نان میچ آٹ کرنی ہے نان میچ ہم نے وان ٹیبل سپون اس میں آٹ کی ہے کیونکہ سارا تو بہت تھوڑے لیکن یہ گھر کی میچ ہے بہت تیز بنی ہوئی ہے پھر بھی ہم نے اس میں زیادہ آٹ کی ہے تجاکہ ہمارا مزے کا قرار آسانا انتیار ہو جائے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی آٹ کی ہے تو ہلدی بھی ہم نے کام ہی آٹ کرنی ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور وان ٹیبل سپون آمیز میں دھنیا ایڈ کر رہے ہیں دھنیا کو میں نے بہت باریک نئی پیسہ نا گرینڈ کی ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی موٹی موٹی ہو تو وہ اچھی لگتی ہے تو اگر آپ کو زیادہ باریک پسند ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں گرم مسالے ایڈ کر لی ہے تو اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھے سے حل کر لیں گے یعنی کہ مکس کر لیں گے چمت کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے کہ اب ہم نے اسے پانچ ملٹ کے لیے لوف لیمپے کھڑکا دینا ہے پانچ ملٹ گزر چکے ہم نے لوف لیمپے سے کھڑکیا ہوا تھا اب ہم اس کی بلیٹ اتا رہے ہیں ماشاء اللہ تو دیکھئے دیکھئے جو پانیاں وہ کافی ہاتھا خوشکو چکے اب ہم نے اس کی بلیٹ اتا رہنی ہے اب ہم اس میں آئل ایڈ کر رہے ہیں بسم نیرمانی رہی ہیں تو آئل بھی ہم نے اپنے اندازے کے مطابق اس میں ایڈ کرنا ہے مطلب کہ بہت کم بھی نہ ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اور بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ آئل کشور پر بن جائے بلکہ ہم نے ناروان اس میں یوز کرنا ہے آئل کو تو اب ہم نے اس میں آئل ایڈ کر لیا اب ہم اسے چمل کمر سے بھونتے رہیں گے یعنی کہ دہی کے پانی خوشکو جائے گا اور گھی جب تک نہ نچڑے گا تب تک ہم نے اس کو ایسے ہی بھونتے رہنا ہے تو تقریبا ہم نے دس منٹ تاکہ سے بھوننا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں تو ہم نے فلم آئی کا دی تھی اس لئے ماشاء اللہ ہمارا سانان بہت ہی مزے کا تیار ہو چکے ہیں دکھنے میں بھی بہت خوبصورا نظر آ رہے ہیں تو آج کسان ہمارا بہت ہی مزے کا ہوگا جیٹ پٹا ہوگا تو میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ آج کسان ہمارا جیٹ پٹا کیسے تیار ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں بڑا ٹوماتر بھی ایڈ کیا تھا اور جو ہم نے پوری آدھی پیالی ایڈ کیا دے کہ اسی سے جیٹ پٹا تیار ہوئے ہمارا سانان ماشاء اللہ دیکھیں آج کسان بہت ہی ہندہ تیار ہو چکے ہیں دکھنے میں بھی بہت خوبصورا نظر آ رہے ہیں اور اس کی خوشبو بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے موز آپ کو جو میں نے آج طریقے بتایا یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے اگر آپ سانان تیار کریں گے تو انشاء اللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سانان تو آپ اس میں زیادہ دے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ایک فل پیالی بھی اور دو سے تین ٹیماتر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ جتنی یہ مقدار بڑھائیں گے گی اور سوری دے اور ٹیماتر کی تو انشاء اللہ اتنا ہی چٹ پٹا یہ تیار ہوگا اور بہت ہی امدہ تیار ہوگا سانان تو ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے اس طریقے کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاء اللہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا میوز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاء اللہ ہم دوسری ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ